مہترم بذرگو عزیز ساتھیو اسلامی مہینے کی ابتداء ماہ محرم الحرام سے ہوتی ہے اور اسلامی مہینوں کی انتہا اور اسلامی مہینوں کا اختتام ذو الحجہ پر ہوتا ہے محرم الحرام سفر المظفر ربع الاول ربع الثانی جمادی الاولہ جمادی الثانیہ رجب المرجب شعبان المعظم رمضان المبارک شوال المکرم ذو القادہ ذو الحجہ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے اور یہ آٹوہ مہینہ ہے قمری مہینہ چاند کا مہینہ اور اسلامی مہینہ یہ آٹوہ مہینہ ہے شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شابن سے بنا ہے اور شابن کے معنی آتے ہیں پھیلنے کے چونکہ اس مہینے میں رمضان المبارک کے لیے بھلائی اور خیر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اسی لیے اس مہینے ایک بہت بڑے عالم ہے سلامہ بن قہل رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ یہ مہینہ قاریوں کا مہینہ ہے شہر القرہ کیونکہ اس مہینے میں قرآن پاک کی قصرت رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ ہوتی ہے پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب شابان کا چاند دیکھتے تھے تو قرآن پاک کی بہت زیادہ تلاوہ شروع فرما دیا کرتے تھے آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنا حساب احتمام کے ساتھ شابان کا کیا کرتے تھے اور اس کی تاریخ کو یاد رکھنے کے لیے جتنی کوشش کیا کرتے تھے اتنی کسی مہینے کے لیے نہیں کیا کرتے تھے آپ علیہ صلی اللہ جتنا احتمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جمع کر کے اس مہینے میں کیا کرتے تھے وہ صیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو جمع فرماتے ان کو رمضان المبارک کے فضائل اس کی اہمیت اور اس کے مقاصد بتلایا کرتے تھے رمضان المبارک موسم بہار ہے نیکیوں کا موسم بہار ہے برکتوں کا مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ اس کی تیاری کا مہینہ ہے گویا کہ یہ مہینہ شابان کا جو مہینہ ہے یہ رمضان المبارک کے لیے ایک مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے جیسے فرض نمازوں سے پہلے ہم سنتوں کا احتمام کرتے ہیں ہماری شریعت ہمیں اس بات کی فرائض سے پہلے سنتوں کا احتمام کیا جائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ نماز کی طرف ہمارا دل یکسو ہو جائے اور نماز کی طرف ہمارا دل ہمارا دماغ ہمارا بدن ہماری روح بالکلیہ اور کلی طور پر متوجہ ہو جائے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک سے پہلے مہینہ شابان کا مہینہ رکھا ہے اور اس میں فضیلتیں رکھی ہے اس کی عظمت بتلائی ہے تاکہ رمضان المبارک کی تیاری اسی مہینے سے شروع ہو جائے آپ علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کے لئے برکت کی دعا بھی فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ ہمارے رجب میں ہمارے شعبان میں برکت ڈال دیجئے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے بہت ہی خوشنصیب انسان ہے وہ کہ جنہوں نے شعبان کا مہینہ پا لیا ہے اب جو مہینہ اور جو دن گزر گئے ہیں وہ لوٹ کر واپس آنے والے نہیں وہ ہمارے لئے عبرت بن چکے ہیں عبرت اور جو موجودہ دن چلنے ہیں اور موجودہ ماہ اور مہینے چلنے ہیں وہ ہمارے لئے غنیمت کے دن ہیں ان کو ہم غنیمت سمجھ سکتے ہیں اور آنے والی تاریخ آنے والے مہینے ان کا ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ وہ ہمیں مل بھی سکے گے یا نہیں مل سکے گے لہذا ہمیں چاہیے کہ موجودہ وقت کو اپنے لئے غنیمت سمجھے آپ علیہ السلام نے بھی رشاد فرمایا کہ زندگی کے ایام کو غنیمت جانو زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے تو یہ شعبان کا مہینہ اس اعتبار سے چونکہ ہم اس مہینے میں زندہ ہیں تو ہمارے لئے یہ غنیمت کا مہینہ ہے ایام غنیمت ہے ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اپنے عمر کو لمبا ہونے کی دعا کہنی چاہیے کیا ہی خوشنصیب انسان ہیں وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی زندگی دی ہے اور ان کی عمر زیادہ کر دی ہے اور وہ اپنی زیادتی عمر میں اللہ کو رازی کرتے ہی چلے جارے ہیں ان کو اپنی عمر کی کوئی پرواہ網 نہیں ہے ان کو اپنے بڑھابے کی کوئی پرواہ نہیں ہے ایسے ایسے بزرگان دین گزرے ہیں جن کی بینائیں چلی گئی جن کی طاقت ختم ہو گئی جن کو جن کو ذرا سی بھی طاقت نہیں تھی لیکن کیا یاد ان لوگوں نے کیا ہے تو بیرحال اگر زندگی زیادہ ہے اور اس میں اللہ کی عبادت بھی زیادہ ہے تو وہ زندگی بہت ہی اچھی ہے اور اگر زندگی بہت ہی زیادہ ہے اور اللہ کی عبادت سے اور اللہ کی فرمبرداری سے خالی ہے تو ایسی زیادہ زندگی ہمارے لئے ووال جان ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور رمضان المبارک آپ کو معلوم یہ کہ موسم بہار ہے نیکیوں کا موسم بہار ہے لہذا ہم سب کو رمضان کے فضائل اس کے مقاسب کو ذہن نشید کہہ لینا چاہیے اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے اور یہ مہینہ غفلت کا مہینہ نہیں ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو بازار کی نظر کہنے کا مہینہ نہیں ہے دیکھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ خریداری میں گزر جاتا ہے سہری کے لئے سامان خریدتا ہے افتاری کے لئے سامان خریدتا ہے کتنی بابرکت لمحات ہوتے ہیں وہ دعاوں کی قبولیت کے وقت ہوتے ہیں لیکن سہری بنانے میں اور افطاری کہنے میں چارٹ پرونٹ بنانے میں وہ سارا وقت ہمارا بیکار ہو جاتا ہے اور یہی نہیں بلکہ پورا رمضان المبارک کا مہینہ عید کی نظر کر دیا جاتا ہے عید کا جشن بنانے کے لئے عید کی خوشی بنانے کے لئے رمضان المبارک کی نیکیہ جو ہمیں ملنے والی ہوتی ہے ہم ان کا بلکل بلکل ستیہ ناس کر دیتے ہیں لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ضروری ضروری کام ہے ہم شابان کے مہینے میں ان کو نمٹا لیں اور ان سے فراغت پالیں تاکہ رمضان المبارک میں پھر ہمیں بار بار بازار میں جانے کی فرصت نہ ملے اور ہر قسم کے جھمیلوں سے ہمیں یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کا لطف مل سکے اللہ کی کوئیاد پہنے کا لطف مل سکے یہ مہینہ ہماری زندگی میں آ جائے اس کے لئے بھی ہمیں دعا کرتے رہنا چاہئے اللہ آپ عمر کو بنانے والے ہیں تو جب بنانے والے ہیں آپ بڑھا بھی سکتے ہیں کم از کم اتنی عمر تو میری بڑھا دیجئے کہ میں رمضان تک پہنچ جاؤں اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے